اور میں جا رہا ہوں سواری کے ساتھ اور سواری کے ساتھ بھی فاسٹم جا رہا ہوں اور اللہ خیر کرے فاسٹم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی برد امیقاتوں سب بین بائی ٹک ٹاک ہوں گے آپ کے روزیں ٹھیک جا رہے ہوں گے الحمدللہ میرے بھی روزیں ٹھیک ٹاک جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں سواری کے ساتھ اور سواری کے ساتھ بھی فاسٹم جا رہا ہوں پہلے ان کو کبھی نہیں لے کر گیا اور اللہ ہی خیر کرے فرسٹم جا رہا ہوں ان کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کس طرح گزرتا ہے گاڑی سٹارٹ کری ہوئی ہے اور بیٹھتے ہیں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں آج میں نیون جگہ پہ جا رہا ہوں گلزار پورا ہے میلسی کے ساتھ فرسٹم جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا بنتا ہے آج کا کسان بھائیوں نے کافی یہ برسین کار لیا ہے اور آج میں نیونس سے کبھیا جائے چار آدمی کھڑ ہے دو ایک سچ پہ گ Imperial اور یہ موٹسیکل کا بہر حکر کریں گے دیکھنا دیکھ 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 اٹھاتے ایک موٹسیکل پکڑ کے کھڑا ہے بھائی وہ مشکل سے اٹھا رہے ہیں کھ 멤� بھی اٹھا رہا دیکھے م bringt ملے یہ فکت کھگی ملے کیاڑ رہے ہیں دوسرای نے اپنے لای کوئی zag کرنے اور چوتھے بھی ہاتھ لگا رہا ہے پٹ اٹھا لیا ہے بہت مشکل سے اٹھایا ہے مرسیکل گاؤں میں بیل ریڈی ایسا ایسا ختم کرتے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں مرسیکل پر برسین جو بھی چیزیں اسے مرسیکل پر لوڈ کر کے جائیں ٹائم کی بچتہ ہوتی ہے بیل ریڈی ایسا ایسا چلتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہوں کہ مرسیکل پر جلتے ہیں اور جلدی جلدی لوڈ کر کے آ جائیں گے ٹائم کیوں کہ وہ compart Wrestle ٹائم کی ایک بھی آئیی ساتھ رہنے ہیں اس میں ہندوڈہ و بناتistic ہے اس میں ہندوڈھ Chan بائیہ ہمارے ہیں سایہی ساسوڈہ ہے اس لئے miracle لیکن ٹائم زندگرwl candidate needs made of cars ، hmm تھی انے چاہتے ہیں ہمیں mistakes ہمارے نواز جگمہ برکشاپ کافی ہیں یہ دیکھیں افتیاری کے لئے فروڈ لگے ہوئے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور ریڈیوں پر کافی فروڈ لگے ہوئے ہیں اور فروڈ ہیں بھی بہت مہنگے ہیں جب مارمزان آتا ہے تو یہ فروڈ والے بھی کافی فروڈ مہنگے کر دیتے ہیں اور میں نے تین چیزیں لی تھی اور وہ ساڑھے چھے سو روڈ کی لیڈ بھی کلو کلو تھی میں نے کہا یار کدا کوف کری ایتنی مہنگائی بھی نہیں ایتنی آپ نے مہنگائی کی ہوئی ہے اس ساڑ پر پٹھا ہے چیک کریں انٹے تھیار ہو رہی ہیں پک رہی ہیں یہ کچھ انٹے پڑی ہوئی ہیں انہوں نے لپائی کی ہے جب ساگزورت پڑی ہی جاتے جاتے جہاں سے اٹھا کر اور یہ اٹھجرس کر دیں گے بھٹے پر بیواز یہاں پر ان نے آلو بیجے تھے اور یہ سامنے آلو یہاں ہرچلائیں گے پھر نکالیں گے یہ آلو نکالنے والی مشین سامنے دیکھیں جس طرح آلو نکالیں اس طرح یہ گٹوں میں ڈائی دی جا رہے ہیں یہ گلاب کا پھول دیا اس چاچو نے یہ چاچو ہے یہ پھول دیا ہے اور اس کی خیبور سنکے ہیں آہا کمال آلو یہ گٹوں میں ڈال رہے ہیں جو چھو چھوٹے رہ جاتے ہیں ہمیں باز میں یہ آکر گٹوں میں ڈالتے ہیں وہ بناتے ہیں کھاتے ہیں اور تکانوں پر بیج کر آتے ہیں میں نے اس سینڈ پر جانا ہے یہ نیر چیک کریں پھول ہوئی ہے پانی چیک کریں اور اس سینڈ پر بھائی آ رہے ہیں بیل ریڈی ریکر اور میں ان کا ویڈ کر رہا ہوں کیونکہ راستہ نہیں ہے راستہ بہت پلوز ہے میں نے گڑی کھڑی کار دیا ہے یہ جب گودر جائیں گے پھر میں جاؤں گا یہ سامنے سے کتنا پیار بیوڈ ندر آ رہا کمال کا بیوڈ ندر آ رہا ہے جانوروں کو یہ درخت کے نیچے باندھی ہے کچھ بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں یہ دیکھیں اور ان کا بندر چیک کریں یہ چچو ریڈ لوڈ کر رہا ہے یہ بیل کے اوپر لے جائیں گے جانوروں کو نیچے جال کر ڈالیں گے جو سیمنٹ وغیر کرتے ہیں پلسٹر وغیر کرتے ہیں یہ چچو دوستو سواری کے گھر پہنچ جائے ہوں اور ان کو بٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں کتنی پیاری ہے اس کے ساتھ بچہ بھی ہے دوستو سواری کے گھر پہنچ جائے ہوں یہ ہے گڑا بھار جگمانہ رہا ہے چیک کریں اور اس شہر پہ بسیں آئی ہوئی ہیں آہ رہے ہیں جا رہے ہیں بٹھال بانتے ہیں بٹھال دوار ہوں کتن دان دے پتہ پڑھ پڑھ پر پہ ہے آپ کو پیار پہ کریں دمال کی پڑھ پہ اٹھاٹی ٹڈل پائیا اٹھو سواری ہے 225 گھر میں نے کتنی پڑھ آ لیا ہم بیٹھتے ہیں جبتے ہیں چیزوں پڑھ اور بچوں کے لئے چھوٹی چھوٹی برسی بڑی ہیں سامنے دیکھیں تراشت جال رہی ہے سبسوں پر آ رہے ہیں پیر ریڈی آ رہے ہیں پیر ریڈی آ رہے ہیں کٹھے نظر آ رہے ہیں یہ سہلے جائے پیک کے ہوئے یہ دہتر بائل ایکسپورٹ کرتے ہیں دہتر بائل کے ملکوں میں جلے جاتا ہے یہ ٹرال لے آتے ہیں ٹرال کے لوڈ ہوتے ہیں اور لے جاتے ہیں پیر ریڈی آ رہے 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 ہیں یہ ایک پاسولی مہین ہیں اور اتر مہینیں بھی تیاری ہو رہی ہیں یہ دیکھیں بیوزر دو کوٹا یہ جیو تین چیکر ہے کی طرح لگی ہوئی ہیں بڑی سٹائل کی لگا یہ نہیں ہے دو بندہ شہر ہے دو کوٹا بیوزر گم گم آ کے پہنچ آئے ہوں گلزارپور میں نے کہا کہ گلزارپور ایک اڈا ہے لیکن یہ تو ایک چک ہے چک کا نام گلزارپور انہیں رکھا ہوا ہے اور سواری کے ساتھ آئے ہوں میں نے پیدا سواری کس طرح کی ہوگی سواری بس ٹھیک تھی بس خموش وہ بھی خموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں میں بھی خموش ہو کر بیٹھ رہا ہوں اپنا سفرہ تیہ کی ہے تین گھنٹے لگنے کے بعد گلزارپور پہنچایا ہوں اور میں بیٹھا ہوں بیری کے چھاؤں کے نیچے ہیں اور ان کے جانورے جو بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ انہیں باندھے ہوئے ہیں اور اس ایرپ ان کی گندم ہے چیک کریں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کرتے ہیں آج اس ویڈیو کے اینڈ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی